جن جوانوں کے بچاروں کو ترہ ترہ کے ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پوچھتے ہیں پھر اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہدا کی طبعہ بساتے ہیں تو جوانی کی زندگی میں جو خرابی ہیں ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جاؤ اس میں ڈرگز جس زہر ہے انسانوں کے لیے چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب شراب کو حرام کیا تھا اس وقت جسارے ڈرگز نہیں تھے صرف شراب لیکن سلام محمد رسول اللہ کو آپ نے وہ لفظ استعمال فرمایا جو قیامت تک آنے والی تمام نشیہ کو شامی اس وقت اگر حرام کرتے کھر کہا شراب حرام ہے اس کے لئے اور کوئی نشی کی چیز الکوحل سب شراب تھا بس اور وہ بھی تین چار چیزوں کا بنتا تھا خجور کا انگور کا بس یہ تین چار چیزوں کا لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت ایک لفظ استعمال فرمایا آئی اللہ جو بھی نشیہ والی چیز ہوگے وہ سب حرام اب جتنی نشیہ والی چیز ہیں وہ سب اسلام نے حرام کر دی ہیں اس لئے کی حرام کی ہیں کہ اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا میں نے چیز پیدا کی تھی یہ استعمال کریں گے تو میرا خزانہ جو بھی خالی ہو جائے گے سٹاک ختم ہو گیا نہیں وہ چونکہ تم کو نقصان پہنچانے والی ہیں تم برباد ہو جاؤ گے اس کے وجہ سے میں نے ایسے نجانے کتنے برباد شدہ گھر اور نجانے کتنے برباد شدہ نوجوان دیکھیں جو ڈرکس میں فس گئے وہ کسی کام کے قابل نہیں اب ان کے سہد بھی برباد ہو گئی ان کا اقل بار گیا جس نے دو یا تین مرتبہ یہ ڈرکس استعمال کر دیا اس کے بعد اس سے نکلنا بہت مشکل ہے پھر ڈرکس کرنے کے لئے ہیروین کے لئے روزنہ پانچ چھ ہزار روپے کا سرمایہ چاہیے وہ آئے گا کہاں سے پھر لڑکے لپٹاپ بیجتے ہیں پھر موبائل بیجتے ہیں پھر گھروں میں چوریاں کرتے ہیں پھر یہاں تک نو پر پہنچتی ہے کہ گڑیاں میرے پاس آئی سچ پر وانا دفن ہے ایسے دائی خر میں ہوشنے لیچو سچاساں امیس کار پر اندر سری میں کانورج کرتے ہیں کیا مطلب اپن تیم چھاں امیس کار پر اندر امیس کار پر اندر امیس کار پر اندر پھر امیس کار پر اندر